میں گزارش کروں گا ادھار خیال کے لیے ماہر اقبالیات، سربراہ، شعبہ تحقیق، اقبال اکیڈمی پاکستان محترم ڈاکٹر تاہر حمید تنولی صاحب نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور شیخ الاسلام، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جناب گورنر پنجاب، ارباب المدانش، خواتین و حضرات آج کی یہ نشست منحاج القرآن کا ایک قدم ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید پختہ کرنے کی طرف جو منحاج القرآن کا خاصہ ہے حضور شیخ الاسلام کی ساری زندگی کی جد و جہد کا طورہ امتیاز اور پہچان ہے کہ قرآن حکیم اس ملت کا مزاج بنے اس ملت کی خوبو بنے اس ملت کے لہو میں اترے اس ملت کا اٹھنا بیٹھنا اگر اس کا کوئی عنوان ہو تو قرآن مجید کی تعلیم ہو قرآنی سائیکلوپیڈیا اس آرزو کی ایک عملی شکل ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا رَتَبِينَ وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّا فِي کِتَابِ مُبِينَ یا یوں کہیے وَكُلَّ شَيْنَا اَخْسَيْنَا وَدَدَا کائناتِ ارزو سما کی ہر شیئے کو اللہ رب العزت نے اس مبارک کتاب میں کسی نہ کسی صورت بیان فرمایا ان کا یہ آتا کرنے چلیں تو شاید سمندروں کی سیاہیاں آسمانوں کے ورگ اور کائنات کے تمام درختوں کی کلمیں کم پڑ جائیں لیکن قرآنی سائیکلوپیڈیا میں جس انداز سے مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے وہ اپنے اندر ایک شان ندرت اور شان امتیاز رکھتا ہے وہ شان ندرت اور شان امتیاز کیا ہے جب آپ اس سائیکلوپیڈیا کو پڑھتے ہیں خواتین و حضرات قرآن مجید کے مضامین سے آگئی ہوتی ہے لیکن اس آگئی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اپروش بنتی ہے آپ کا ایک زاویہ نگاہ بنتا ہے آپ کا ایک تصور کائنات ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا ایک وائلڈین شینگ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بنیادی عقیدہ میرے بنیادی تصورات میرا تصور زندگی میرے مقاصد میرے آدرش میری آرزویں کس طرح ہونی چاہیے اور ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے صرف دو باتیں ارز کروں گا اس کتاب کے اندر قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر جب ہم مزامین کو دیکھتے ہیں میں صرف ایک مضمون کی طرف اشارہ کروں گا عقائد عبادات معاملات سائنسز علوم سب کا تذکر آپ کو اس انسائکلوپیڈیا میں ملے گا لیکن جس تصور کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ تصور تقدیر ہے یہ وہ تصور ہے جس نے صدیوں سے اس ملت کے اندر مغالدے اور التباسات پیدا کیے اور آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس تصور تقدیر کو آپ لے کے عملن چل رہے ہیں میں اعتقادی صدق کی بات نہیں کر رہا وہ تصور تقدیر جو ہماری زندگی کو ڈرائیو کر رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی تصور تقدیر ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے لیکن جب آپ قرآنی انسائکلوپیڈیا کو پڑھتے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اس حقیقت کو اس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے وہ آپ کے اندر اس تصور تقدیر کو تازہ کرتا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان میں ڈلتے ہیں جو اس کائنات پر حاکم ہو جو اس کائنات کا مقتدر صاحب اختیار انسان ہو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ بنیادی تصور تقدیر یہ ہے کہ عمل کتاب اللہ کے پاس ہے پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس اندازے میں ہی انسان کا سارا اختیار ہے قد جال اللہ علیکل شہن قدرہ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ پہ اس چیز کا انکشاف ہوتا ہے اور اسی طرف شاید اللہمہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ کو اس ترتیب سے کھلتا ہے جب آپ اس ترتیب کو انسیکلوپیڈیا کے اندر پڑتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہ مشیط الہی کا ہر چیز پہ غالب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لئے امکانات کے سینکروں دروازے کھلے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کی صحیح کریں اور پھر ایک عجیب عنوان ایک نیا عنوان جو یہاں قائم کیا گیا وہ یہ کفار کا تصور تقدیر کیا ہے وہ بھی اللہ کی مشیط کا ذکر کرتے ہیں صاحبان ایمان بھی مشیط کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کا تصور مشیط لو کے ساتھ جڑتے ہی ان کے لئے سارے امکانات عمل کے اور اللہ کی رحمت تک رسائی کے مصطوط کر دیتا ہے اور اس کے بعد آخری بات بہت کچھ جب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا تصور تقدیر تذکیہ کی عمل سے گزرتا ہے بے عملی سے نکلتا ہے اور عمل کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ امید کے اس دامن کو تھابیں رکھتے ہیں جہاں آکے اس بات کے اوپر آکے اس تصور تقدیر کے بیان کو ختم کیا گیا ہے کہ اللہ کا علم آپ کے علم پہ حاوی ہے میں علامہ کے الفاظ میں کہنا چاہوں گا وہ علم جو اپنے معلومات کا خالق ہے اس کو اپنے علم جیسا نہ سمجھیں اس کو اپنے علم سے آگے سمجھیں یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی بہت سے شر کو خیر اور بہت سے خیر کو شر سمجھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ آکے جب تصور تقدیر کو قرآنی سیکلوپیڈیا میں کنکلوٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ از جبر پیدا میشہ ود اختیار کا مطلب کیا ہے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کہ سارے اختیار کو اس جبر کے اندر کس طرح چھپا کے رکھا ہے جس جبر کو قرآن مجید نے اطاعت الائی کا عنوان دیا ہے دوسری بات جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا بلی صاحبان علم سے ہم نے یہ سنا کہ سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کتاب کو آپ پڑھئے قرآنی سیکلوپیڈیا کو پڑھئے اس حقیقت کا انکشاف آپ پہ ہوگا جس باب کے اندر جس جلت کے اندر غزوات کا بیان ہے غزوات کو جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ایک عجیب حقیقت کلتی ہے جب آپ غزوات کے بیان کو یہاں دیکھتے ہیں قرآن مجید نے سب سے زیادہ جس غزوے کو سپیس دیا ہے وہ غزوہ بدر ہے اور اس کے بعد جس غزوے کا سب سے زیادہ ذکر کیا وہ غزوہ تبوک ہے اس حقیقت کو اس انسیکلوپیڈیا کے اندر اس پوری ترتیب کے ساتھ واقعات کی اس منطقی اور جو سپیش اور ٹیمپیرل کونٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ جس طرح بیان کیا گیا ہے پتہ چلتا ہے کیوں ان دو غزوات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت فاکس کیا اس لیے غزوہ بدر آرگومنٹ ہے اللہ کا باطل پر حق کے غلبے کے لیے اور غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس میں اتحار اٹھائے بغیر مسلمان فتح کا سرمایہ لے کے آئے کیوں لے کے آئے اس لیے جس اخلاص کے ساتھ جس والہیت کے ساتھ اور ذات رسالت امام کے اندر جس فنائیت کے ساتھ اس غزوے کے اندر گئے تھے قیامت تک کے لیے وہ فتوحات کا ایک نیا راستہ ہمارے سامنے رکھتا ہے خواتین و حضرات بہت کچھ کہا جا سکتا ہے انسیکلوپیڈیا کے حوالے سے اتنا عرض کر کے میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہم نے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آج یہاں کوششیں ہو رہی ہیں ایک یونی فارم کریکلم کی ایک یکسان قومی طالبینی صاحب کی یکسان قومی طالبینی صاحب خواب رہے گا جب تک ہم دین اور دنیا کی ہم اہنگی کو نسل نو کے شعور کا حصہ نہیں بناتے اور اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا اس کے لیے ہمارے لیے پاس ایک بہت بڑی بنیاد اور ایک بہت بڑا وسیلہ یہ قرآنی انسیکلوپیڈیا ہے جسے ہماری جامعات کے اندر ہمارے طلبہ کے نساب کے اندر اور ان کے نظام تربیت کا حصہ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ